سٹارٹ کرتے ہیں ڈیٹن کے سپس ڈین اینڈ کے پارٹ فرم کی ویڈیو کو ایک ٹوٹو کی پیغراف میں یہ پر ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہمارے دے نربل سسٹم ہے وہ باڈی کی بہت سارے بیہیویئنس کو بہت سارے فنکشن کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے انہی میں صحیح فنکش ہی نہیں بھی ہے کہ برین کے ایکٹیویٹی لیبر کو کنٹرول کیا جائے یہ تو برین کے ایکٹیویٹی لیبر جیسے ہم سو رہے ہوتے ہیں بہت کام ہوا ہوتا ہے اور کسی وقت میں ایکسائٹ ہوا ہوتا ہے تو اس ایکٹیویٹی لیبر کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں وہ انشاءالیس سپٹرم ڈسکس کریں گے اس کے علاوہ ہم لیمبیت سسٹم کے ہائپر تھرمز کے مختلف فنکشن کو بھی اس سپٹرم میں ڈسکس کر رہے ہوں گے اچھا ایکٹیویٹی لیبر کے بارے میں اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑا بتاؤں گا مزن سپٹرم وغیرہ کیوں ہوتا ہے کیونکہ یہاں پہ وہ یہ ٹرمز یوز کر رہے ہیں حسنا کوئی تینا نہ پتاؤ بسیل کی جب ڈیولپنٹ ہو رہی ہوتی ہے یعنی کہ ایمڈیولوجیکل لیبلز پہ ہم کہتے ہیں کہ یہ جو برین ہے نا وہ تین حصوں سے بن رہے ہیں یا آپ یوں کہہ سکتے ہو کہ جو ایریا برین کو بناتا ہے اس ایریا کو ہم تین پارٹس میں ڈیوائیٹ کر دیتے ہیں ایک تو وہ ہوئی جس نے آگے جا کے فور برین بنانا ہے اس ایریا کو ہم نام دیتے ہیں میزن ساری اس ایریا کو ہم نام دیتے ہیں پروزن سیفلون پروزن سیفلون پھر ایک وہ ایریا آتا ہے جس نے فیوچر میں جا کے میڈ برین بنانا ہے اس ایریا کو ہم نام دیتے ہیں میزن سیفلون اور پھر ایک وہ ایریا ہے جس نے آگے جا کے ہائنڈ برین بنانا ہوتا ہے ہے تو اس ایڈیا کو ہم نام دیتے ہیں رومبن سیفلون گوڈ ہوگی بات اچھا اب اگر میں آپ کو یہاں پر اس موڈل میں دکھا ہوں تو یہ بن رہا ہے ہمارے پاس میڈ برین جو کہ میزن سیفلون سے بن ہے اس میزن سیفلون سے اوپر جتنا بھی پورشن ہے وہ سارا کچھ پروزن سیفلون سے بنا ہوئے اس سارے کچھ کو ہم فور برین کہتے ہیں اور اس سے نیچے جو بھی پورشن ہے جو اس سارے کو ہم کیا کہتے ہیں ہائنڈ برین یا آپ کہتے ہو رومبن سیفلون یاد ہے بات کلیر ہو گئی اچھا اب یہ جو فور برین ہے یا پروزن سیفلون والا پورشن ہے اس کو ہم فردہ دو پارٹس پر ڈیوائیڈ کرتے ہیں ایک آتا ہے یہ وہ بڑے والا پورشن سری برم وغیرہ کارٹس وغیرہ یہ سارا کچھ یہ جو بڑے والا پورشن ہے اس کو ہم کہتے ہیں جو ٹیلن سیفلون جو پروزن سیفلون بنا رہا ہے اور نمبر دو ڈائین سیفلون ڈائین سیفلون یہ جگہ یہ کارڈیٹ نیوکلیس ہو گیا ہو گیا ہائپو سیسٹم وغیرہ ہو گیا یہ سارا کو جو ہے نا یہ کہلاتا ہے ڈائین سیفلون ڈائین سیفلون بن گیا ڈائین سیفلون ڈائین سیفلون سے بن گیا اور رومبن سیفلون سے نیچے آگے پاس پانس یہ کچھ بنتا ہے یہ رومبن سیفلون فردہ ڈائین سیفلون لیکن وہ چونکہ اس چپٹر میں ذکر نہیں ہے وہ فیلہ میں آپ کو نہیں بتا رہا آلیٹ جی اب ہم دیکھتے ہیں جب ہم یہ بات سمجھ میں آگے ہی ہے تو سب سے پر سٹارٹ کرتے ہیں جی ڈائین سیسم آف دے برین یہاں پہ وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ برین کو ملتے رہیں تو آپ کا سیبرم کام کرتا ہے اور اگر وہ ایکسیٹیٹی سیگنلز یہاں پہ خاصتہ پہ وہ ذکر کر رہے ہیں کہ پائنیل ٹیومر اگر ہو جائے جو کہ ہوتا ہے ہمارے پاس بیٹوین ڈا میزن سیفلون ڈا سیری برم تو بہت بیسی کے لیے یہ ہے کہ اس ڈائیگرام میں اگر میں آپ کو دکھاؤں ہوں تو یہ آگا ہے ہمارے پاس میٹ بلن میں پوشن اور یہ اوپر سیبرم ہے تو اس میں یہ آپ دیکھتے ہیں پائنیل باڈی انہوں نے شو کی دیا ہے تو اگر کبھی اس پائنیل باڈی کا ٹیومر ہو جائے تو ہوتا یہ ہے کہ یہاں سے سیگنل کو اوپر نہیں جا پاتے اور ہمارا سیری برم جو ہے اس کی ایکسیٹیٹیشن ختم ہو جاتی ہے وہ کام کو نہ چھوڑ دیتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیری برم کو مسلسل یہاں سے کوئی نہ کوئی ایکسیٹیٹری سیگنلز جا ضرور رہے ہیں اس کے بعد کیونکہ اگر ہم وہ ایکسیٹیٹی سیگنلز ختم کریں تو انسان قومے میں چلا جاتا ہے انرمنٹنگ قومہ لانگ لاسٹنگ قومہ تو یہ تو بات بہت پیتا سمجھ آگئی کہ برم کو ایکسیٹیٹی سیگنلز پہنچ رہے ہیں اب برم کو ایکسیٹیٹی سیگنلز دو طرح کے پہنچ رہے ہوتے ہیں نمبر ایک پہنچتے ہیں ڈائریکٹ سیگنلز اب ڈائریکٹ سیگنلز کا مطلب یہ ہے ڈائریکٹ سٹیملیٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ نیرون پہ زادتے خود گئے اور جا کے برم کو ایکسائٹ کر دیا اور دوسری یہ ہوتے ہیں ہمارے پاس ایکٹیویٹنگ نیرو ہارمونل سسٹمز یعنی کہ یہ ہے نا ہمارے پاس برن ایک تو ہوگیا جہا کہ نیرون جا کے ایکسائٹ کر دی دوسرا یہ نیرون جا اور کسے ایسے ایریا کو ایکسائٹ کیا جس ایرئیہ نے آگے نیرو ٹرنمیٹرز release کیے اور یہ نیرو ٹرنمیٹرز برین کو ایکسائیٹ کر رہے ہیں یا انہی بیٹ کر رہے ہیں صحیح کے بعد دو تر کے سیگنرز جا رہے ہیں ایک دیویßو جنرز اور دوسرے جس میں نیرو ٹرنمیٹرز جنرز rethinkerز جنرز بنیارنے ہیں صحیح کے بعد اڈریکٹ سیگنرز جا رہے ہیں یہ دیویست چیزی کرتے ہیں دیویائنی اس بیسل increment یہاں پہ ہمارے پاس ریٹکولر فارمیشن ہوتی ہے یہ ریٹکولر فارمیشن ایک ایسی جگہ ہے جس میں سیل باڈیز ہیں جس میں نرو فائبرز ہیں یہ سارا کچھ ہے یہ درمیان میں بن رہی ہے ساری ایریا ریٹکولر فارمیشن کا صحیح ہوگی نا بات اب دیکھو جی ہو بیسی کے لیے کیا رہا ہے اس ریٹکولر فارمیشن سے سگنس جا رہے ہوتے ہیں اوپر ہمارے برین میں خاص طور پر اس ریٹکولر فارمیشن کے اوپر ہمارے جگہ پہ یہ پورشن جو کہ تھوڑا بہت اس میزن سیفلون میری کے میڈ برین میں آرہا ہے اور تھوڑا بہت اس پانز میں آرہا ہے اس ایریا کو ہم کہتے ہیں بلبو ریٹکولر فسیلیٹیٹری ایریا یہ بلبو ریٹکولر فسیلیٹیٹری ایریا آپ کے برین کے پاس ایکسائٹیٹری سیگنس بھیج رہا ہوتا ہے تو برین کے پاس ایکسائٹیٹری سیگنس کون بھیج رہا ہے ایک کومنلی تو آپ کرنے تھے ریٹکولر فارمیشن لیکن to be precise بلب بلو ریٹکولر فسیلیٹیٹری ایریا آف ریٹکولر فارمیشن گھڑوں کے بعد یہاں پہ دیکھنے بلبو ریٹکولر فسیلیٹری ایریا کا یہ بلبو ریٹکولر فسیلیٹیٹری ایریا نہ صرف آپ کے ساری برام کو سیگنس بھیج رہا ہوتا ہے بلکہ سپائنل کارڈ میں بھی ایکسائٹیٹری سیگنس بھیجتا ہے جس کی ویسے آپ کے سپائنل کارڈ ریفلیکسز کام کر رہے ہوتے ہیں ہر وقت جس کی ویسے آپ کے انٹی گریابیٹی مسلز کو ا مل رہی ہوتی ہے تو یہ کہہ لوگ کہ بلو ریٹکولر فسیلیٹری ایریا ایک کونٹینس ایکسائٹیشن آپ کے برین کو بھیج رہا ہے سپینل کارڈ کو بھیج رہا ہے تکڑا کام رہتا ہے کرنٹ سپلائی کرتا کرتا رہتا ہے اب بلو ریٹکولر فسیلیٹری ایریا سے دو طرح کے فائبرز نکلتے ہیں کونسی دو طرح کے نکلتے ہیں ایک ہوتے ہیں ہمارے پاس جو بڑی بڑی سیل بوڈی دلے فائبرز ہیں جو میں نے یہاں پر پر کلر کے ڈرو کیے ہوئے ہیں یہ ہوتے ہیں جی ریپیڈلی ایکسن پوٹینشل کو ٹرانسپیٹ کرنے ہیں میرے فائبرز یہ ریپیڈلی ایکسن پوٹینشل کو ٹرانسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ کے برین کی طرف یہ جو نیرون رسمنٹر ریلیس کرتے ہیں اس کا نام ہے ایسی ٹائل کولیل ایسی ٹائل کولیل کو پڑھ رہے ہوتے ہیں یہ بات ہمیں آئی ڈیا ہے ہی کہ یہ جو ایسی ٹائل کولیل ہوتی ہے اس کا ٹیمپریری ایفیکٹ ہوتا ہے راپیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے اللہ بلہ تو کچھ فائبرز ہوتے ہیں بڑے بڑے فائبرز جو آپ کے بلبر اوٹیکلو فسلیٹری ایرے سے نکلتے ہیں تھالمس میں ریلے کرتے ہیں اور پھر اوپر چلے جاتے ہیں آپ کے سائی برم میں تھالمس کا اپنے بھولا نہیں ہے اگر میں کوئی یہاں پہ اس موڈل کے لئے دکھا ہوں تو یہ نا میڈ برین اس کے پر یہ دے دکھا ہے نا جو سکسٹی بان نے لکھا ہے جس پہ یہ سارا تھالمس ہے سیو کے بعد اور یہ جو یلو کا لکھا ترمانے بنا ہے یہ انٹر تھالمس جنکشن ہوتے ہیں کیا آپ کو پتہ نا یہاں پہ دوسرا تھالمس بھی ہوگا ہوتے ہیں انٹر تھالمس جنکشن سے اگر اس کو آپ گولی ماریں یہ وقت اپا چل گئی ہے کہ یہاں سے فائی برز نکل ہیں بلبر اوڈکلو فسلیٹری ایرے سے لارڈ سیل بوڈی بھی فائی برز نکلتے ہیں تھالمس کے پٹکولر ایریاز میں سانات کرتے ہیں اور آگے برین کے پٹکولر ایریاز میں چلے جاتے ہیں اور جاکے برین کو ایکسائٹ کر رہے ہیں سیل برین کو ایکسائٹ کر رہے ہیں دوسری ٹائپ کے فائی برز جو یہاں سے نکل رہے ہیں وہ ہمارے پاس جو کہ سلولی کنکٹنگ فائی برز ہیں جو ہر وقت یہ ایکسائٹریٹی سیگنس ہلکے بھیجتے چلے جاتے ہیں جو میرا یہاں پہ گرین کلر کے شو کیے رہے ہیں جو گرین کلر کے فائی برز ہیں بہت سارے جو گرین کلر کے فائی برز ہیں یہ ہمارے تھالمس کے انٹرالامنر نیوکلیائے میں ریلے کرتے ہیں اور پورے برین میں جاکے ایک ایکسائٹیشن مچا جاتے ہیں تھالمس کا انٹرالمل نیوکلیائےDEN میں جو خاص اس ہےuchме لیتے ہیں کیا میں بتاویائی محول ایسا د paphaar جو گرین کسی خاص کاس لوگی Cred�에 مقام شرے سے دیکھیں اللہ میں ہوتی ہیں لیمنار کے درمیان میں جو دیکھ آنے ہیں انترالامرق نیوکلیائے انٹرالامر نیوکلیائے pillar相信 صرف اس سے مرانی کی اینٹرالامر نیوکلیائے ہی نوکولیائے ایکسائٹ رہے تو یہ لانگ ٹرم بیک گراؤنڈ ایکسائٹی ایکسائٹی میریٹی لیول کو مینٹین کرنے میں رول بلک کر رہے ہیں یہاں تمہیں دیکھتے ہیں دو طرح کے فائبرز صحیح ہوتی بات اچھا پھر ریٹیکولو فارمیشن کو کون کہتا ہے کہ تم آگے سینلز بھیجو یعنی اس کو بتاتے ہیں خود کہاں سے ایکسائٹیشن ملتی ہے جو یہ آگے سینلز بھیج رہے ہیں یہ بھی تو بات ہے نا سوال کنے وال یعنی اس کے پاس جب سینلز آتے ہیں تو یہ آگے سینلز بھیجتے ہیں یعنی خود پہلے کچھ سینلز ملتے ہیں جس کی وجہ سے یہ آگے سینلز بھیجتے ہیں ہمیں خود ہی خود ہی لگا گیا ہمیں ثبوت کیا ملا کہ پانز کے اندرے وہ ونی لوکیشن جہاں پہ یہ فائیو کرینیل نیرف ففت کرینیل نیرف آ رہی ہے اس سے اوپر اگرام کراس ایکشن اچھا بلکہ میں تھوڑا بات آگا کرینیل نیرف کچھ ایسی بھی ہوتی ہیں جو کہ باڈی میں موٹر سینلز کو بھیج رہی ہیں کچھ ایسی بھی ہوتی ہیں کہ انہیں دونوں فائیبرز ہیں سینسری بھی موٹر بھی تو ایک ہوتی ہے ہمارے پاک کرینیل نیرف ون وہ آلفیکشن کو لے کے آتی ہے یعنی کہ سونگنے کی سینسری سینلز کو لے کے آتی ہے لیکن وہ ریٹکل فورمیشن کے پاس نہیں آتی وہ تھالمس کے پاس بھی کئی دفعہ نہیں آتی دریکٹ کورٹیکس میں چلی جاتی ہے ٹھیک ہے دوسری ہوتی ہے آپٹیک نرف وہ ہمارے پاس جو ویجن کے بارے میں سینلز ہے نا ان کو لے کے آ رہی ہے وہ بھی بہت آپٹیک کیاسم کے طور پر میں یہاں پر آپ کو دکھاؤں نا یہ آگے پر آپٹیک نرف آ رہی ہوتی ہے یہ یہاں سے ہوتے پر چلی جاتی ہے یہ بھی ریٹکل فورمیشن کے پاس بھٹکتی نہیں صحیح پھر جو آتی تیسری نرف وہ تو ویسی موٹر ہے نا وہ تو سینسری سینلز لائے گی نہیں چوتھی نرف ابڈیوسنز ہوتی ہے وہ بھی موٹر ہے وہ بھی کچھ سینلز لائے گی نہیں پانچویں نرف یہ ایک بہت بڑی سینسری نرف ہے اور اس کے جو سینسری آ رہی ہوتی ہے وہ ہمارے پاس اس ریٹکل فورمیشن کے پاس سے گزر رہی ہوتی ہے یہ آپ دیکھیں کہ پانز میں یہاں پہ انٹر ہو رہی ہے کہ میں آپ کو اس ڈیاگرام میں دکھاؤں تو یہ پانز میں نا یوں انٹر ہو رہی ہوتی ہے یہاں پہ اگر اس موڈر میں آپ کو میں دکھاؤں تو یہ پانز ہے نا یہ آ کے پاس فیفت ٹرائی جیمیرل نرف انٹر ہو گئی ہے باقی جتنی بھی نرف دیں نا وہ اسے نیچے نیچے ہیں سکس یہ ہو گئی سیونتھ ہو گئی ایٹھ ہو گئی نائن ٹن ایلیون ٹویلتھ باقی نرف نیچے نیچے ہوتی ہیں تو یہ نہیں کہ مین جو ریٹکل فورمیشن کے پاس سینسری آ رہی ہے ان میں سب سے اوپر یہ اگر ہم ٹرائی جیمیرل کے اوپر سے کاٹ دیں تھوٹا تو کیا ہوگا ریٹکل فورمیشن کے پاس سینسری سگنلز نہیں آئیں گے تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اگر ٹرائی جیمیرل کے لیول سے یا اس کے اوپر سے ہم کاٹ دیں تو ریٹکل فورمیشن کے پاس ایکسٹیٹ کوئی سینسری سگنلز نہیں آتے جس کی ویسے ریٹکل فورمیشن آگے برین کو ایکسائیٹ نہیں کرتا یہ جو فیفت نرف ہے یہ ہمارے پاس ریٹکل فورمیشن کے پاس سینسری سگنلز لانے والوں میں سب سے اونچی نو ہوگا اور اگر یہ بھی اور اس نیچر ہی سینسری سگنلز نہیں آسکیں گے آپ کے پاس تو برین جب وہ قومے میں چلا جائے گا گھڑوں کی بات تکڑا کام ہو گیا اچھا پھر ایک اور چیز دیکھئے گا ایسا نہیں ہے کہ صرف سینسری سگنلز ہی آپ کے ریٹکل فورمیشن کو ایکسائیٹ کرتے ہیں اصل میں بات پتا ہے کہ جو ریٹکل فورمیشن کی ایکسائیٹیشن ہے نا یہ آپ سمجھ لو نیند سے اس کو صرف بہت ریلیٹ کرو وہ تب کیا ہے آپ کے پاس جب تک آپ کو کچھ نہ کچھ کوئی آپ کو پین پہنچ رہی ہو یا آپ کو درد ہو رہا ہو شدید تو کیوں ہوتا ہے نیند نہیں آرہی ہوتی کیوں نہیں نیند آرہی ہوتی کیونکہ ہر وقت ریٹکل فورمیشن کے پاس درد کے سینسلز پہنچ رہے ہیں اور ریٹکل فورمیشن بین کو ایکسائیٹ رکھ رہی تو بین ایکسائیٹیڈ رہا ہے نیند نہیں آرہی سمجھ رہے بات کو جب بھی کچھ سینسلز پہنچ رہا ہوتا ہے ایک برین ایکسائیٹیڈ رہتا ہے نیند نہیں آرہی ہوتی لیکن آپ نے ایک اور بات بھی دیکھئے ہو جب انسان دپریشن میں ہو انزائیٹی میں ہو کچھ سوچ رہا ہو کب بھی تو نیند نہیں آتی ایسے ہی ہے نا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو تھوٹس ہیں یا انزائیٹی وغیرہ یہ بھی ہمارے برین کو ایکٹیویٹ کرتی ہیں اور برین کو ایکسائیٹ کرنے کے لیے ظ Dag40и بات ہے یہ بھی ہماری ریٹکل فورمیشن کو ایکسائیٹ کریں گی تو ہمیں یہ پہ چلا کہ جو کارٹیکس ہے یہاں سے بھی ایکسائیٹری سیجن آتے ہیں ریٹکل فورمیشن سے پاس اور پہ ریٹکل فورمیشن جب ہی ایکسائیٹ ہوگی اس کا تو کم پتا ہے نا برین کو ایکسائٹ کرنی ہے تو یہ ایک پوزیٹیف فیڈبیک سیل پڑتا ہے کہ آپ جو آپ کی برین کو اویک رکھتا ہے اس کی وجہ آپ جاگتے رہتے ہو اس کی وجہ سے آپ کا برین اتنا مدھم نہیں پڑتا کہ آپ کو نینڈ آجائے ٹھیک ہے آپ کو سوچ رہا ہو یا کچھ آپ کے صحیح پر میں چل رہے ہیں اس کو یہ مزید سر میں ایکسائٹ رکھ رہے ہیں یہ جب ایکسائٹ ہو رہا ہے برین تو وہ اس کو اور شو بھی کیا ہے یہ صرف یہاں پہ لے کے جارہے ہیں یہاں صرف یہاں پہ لے کے جارہے ہیں ہیں انٹرلیمنر کی اسی بات انٹرلیمنر نوکلیائٹ ہیں وہ تو اوور آل برین میں سلے جاتے ہیں لیکن باقی جو ایرا تھالمس کے وہ آپ سمجھ لو کہ یہ استئریا نے آپ کے وابورکرا لوگ بیلی سپلائے کرنی ہیں اس ایلیا نے آپ کے ڈی ایچ اے کو بیلی سپلائے کرنی ہے اس میں آپ کے کینٹ کو بیلی سپلائے کرنی ہے کسی نے آپ کے کوئی اور لیاقت باز حمل ہو اس کو بجلی سپلائے کرنی ہے تو پرٹیکلر ایڈیاز جو ہوتے ہیں تھائلمس کے وہ برین کے پرٹیکلر ایڈیاز کو ایکسائٹ کر رہے ہوتے ہیں صحیح پاس جب تھائلمس کے ہم ایک خاص ایڈیا کو ایکسائٹ کرتے ہیں تو وہ سیریبرم کے یا برین کے ایک خاص ایڈیا کو ہی سٹیمولیٹ کرے گا تگڑا کام ہوگی اوکے جی اچھا ریٹکل فارمیشن میں نہ صرف برین کو ایکسائٹ کرنے والی جگہ موجود ہوتی ہیں خاص طور پر نیچی جگہ پہ یعنی کہ میڈولا کے اندر جرائٹک فارمیشن آ رہی ہے یہ زبردست قسم کی انہیبیٹری سینگلز رکھ رہی ہوتی ہے ہوتا کیا ان کے اندر ہوتے ہیں ہمارے پاس سیریٹونرجک نیرونز اب سیریٹونرجک نیرونز جب یہ نیرونز ایکٹیویٹ ہوتے ہیں نا تو یہ فارم کرتے ہیں سیریٹونین اور سیریٹونین ہے انہیبیٹری فارمیشن رکھنے والی ٹھیک ہے یہ بڑے سھیانے ہیں یہ ایسا نہیں ہے جو پر جا کے برین کو انہیبیٹ کریں بلکہ یہ صرف ایکسائٹیٹری بلپ ریٹکولر فسلیٹیٹری ایریا کو انہیبیٹ کر جاتے ہیں جب یہ انہیبیٹ ہوتا ہے تو اوور اور آپ کے پاس انہیبیشن ہو جاتی ہے اب جاری بات ہے انہیبیٹری ایریا ہوتے ہیں تو یہ آپ کو نید آتی ہے اگر صرف ایکسائٹیٹری ایریا ہوتے تو آپ کا برین بات سٹیمولیٹ ہی رہتا ہے شکرہ اللہ تعالی نے انہیبیٹری ایریا بھی بنائے ہوئے ہیں ہم چاہتے ہیں اس کو انہیبیٹ کر لیتے ہیں اور برین کی ایکٹیوٹی لیو کو ڈاؤن لے جاتے ہیں نیند آتی ہے سلیپ ہو جاتی ہے انہیب بات سمجھ میں آگئی یہ ہمیں دیکھ لیے سیلٹر نیرونز بھی بغیرہ بھی موجود ہوتے ہیں جو کہ انہیبیٹری سینلز کو بھیج رہے ہوتے ہیں اس سیلٹر نیرونز میڈولا اندر خاص طور پر میڈیلی اور وینٹرلی یعنی کہ اگر یہ آگے پاس میڈولا ہے تو اس میں میڈیلی کا مطلب ہے اندر وینٹرلی کا مطلب ہے سامنے کی طرف سوڑا انٹیریئر کی طرف یہاں پہ موجود ہوتے ہیں اب بھی تک جو کچھ ہم نے پڑھا ہے وہ یہ والے پڑھیں ہیں کہ جو ڈائریکٹلی نیرونز جا رہے ہوتے ہیں ان کو سڑی کی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ برین کو اکسائٹ کرنے کے لیے نیورو ہارمونل سسٹم ہوتے ہیں وہ کس طرح کے ہوتے ہیں پہلے یہاں پہلے انہوں نے بات ڈسکس یہ کی ہوئی ہے کہ ذاری بتا ہے ایک سیلٹرلی ہارمونز بھی ہوں گے اچھا ہم نے یہ سٹیڈی کیا ریٹس کے اندر ریٹس برین میں سٹیڈی کیا ہم نے دیکھا کچھ ایریاں جو کہ نور اپنیفرین ریلیس کر رہے ہیں کچھ ایریاں جو کہ ڈوپامین ریلیس کر رہے ہیں کچھ ایریاں جو سٹیمنٹ رکھتے ہیں انیویٹ رکھتے ہیں اس کو زیادہ چھوڑیں ہم دیکھتے ہیں ہیومنز کے اندر چار ایریاں ہیں نور اپنیفرین سسٹم ہے ڈوپامین سسٹم ہے سرڈونل سسٹم ہے اور ایسیٹائل کولین سسٹم ہے یہ نور اپنیفرین سسٹم ہے اس سے بسکلی کیا ہوتا ہے لوکس سریولیوس لوکس سریولیوس بسکلی پانز اور میزن سیفلون کے جنکشن پہ پسٹریرلی ایک جگہ موجود ہوتی ہے پانز اور میزن سیفلون کا جنکشن اگر میں آپ کو دکھا ہوں تو جی یہ ہے پانز اور یہ ہے میزن سیفلون تو پانز اور میزن سیفلون یہ پانز یہ میزن سیفلون ان کے جنکشن پہ یہاں پہ یہ جب آپ جس کو میں ریٹ کر رہا ہوں یہ سمجھ لیں ایریا ہے جس کو ہم کہتے ہیں لوکس سریولیوس اور یہ لوکس سریولیوس نور اپنیفرین کو ریلیز کرنے میں رول پلے کرتا ہے اس قجرہ فائے ہے وہ نور اپنیفرین ریلیز کرتے ہیں اب مزید آپ کو یہ بات پتہونے چاہیے یہ جو نور اپنیفرین ہے یہ ایک ایکسائٹیٹری ہارمون ہے تو اس کا مطلب ہے جب بھی لوکس سریلیس بنی جگہ ایکٹیویٹ ہوگی تو یہ آگے نور اپنیفرین کو ریلیز کرے گی اور برین کے کسی نہ کسی پوشن کو ایکسائٹ کرے گی ایکسائٹیشن میں رول بلے کرتا ہے اسی طرح کی ایکسائٹیشن ہماری ریپڈ آئے موومنٹ سریپ میں ہوتی جیسے میں خواب آتے ہیں وہ انشاءاللہ اگلی اپٹر پڑھیں گے اس کے بارے میں بھی آپ کو نہیں پتا بس بیسی ذہن میں رکھ لیں لوکس سریلیس نور اپنیفرین کو ریلیز کر رہا ہے ہے کہاں پہ پانز اور میزن سیفلون کے جنکشن پہ پسٹیرلی یہ موجود ہے سپر سی بات تھی یہ ہمارے پاس نیورو ہرمونز اسم کے پہلے ٹائپ ہوگی دوسری ٹائپ ہاتی ہے ہمارے پاس ڈوپامین سسٹم بیسکلی سبسٹینشیا نائگرا سبسٹینشیا نائگرا یہ ہے نا آپ کے پاس میڈ برین اگر میں اس میڈ برین کو یوں کاٹ دوں اور کاٹ کے آپ کو ایک سیکشن دکھاؤں یہ ہوتا ہے بیسکلی کچھ اس طرح کا صحیح کے پاس اس میں سے یہ ایک جو آگے نکلا ہونا یہ آپ کو یہ ایک نکلا ہونا نظر آرہا یہاں پہ ایک اور بھی نکلا ہوگا وہ زیادہ ہے کیونکہ یہ ہاف ہے تو آپ کو ایک اب اس میں نے یہاں انٹیریر میڈ برین کے سپیریئر پورشن میں کروس ایکشن میں انٹیریلی یہاں پہ کھلکے آگے پاہ مجھو دے یہ سبسٹینشیا نائگرا یہ سبسٹینشیا نائگرا ایسی جگہ ہوتی ہے جو دوپامین کو ریلیز کرتی ہے اور دوپامین زیادہ جگہ کے لیے ایک انہیبیٹنگ ایفیکٹ رہتا ہے ایک انہیبیٹری نیرو ٹاسمیٹر ہے بیزل گینگلیا وغیرہ کو انہیبیٹ کر رہا ہوتا ہے بیزل گینگلیا کو انشاللہ ڈیٹیل سے آگا ہم سٹی کریں گے ڈان ایک اور بات یہ بھی ہے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جب یہ سبسٹینشیا نائگرا ڈوپامین ریلیز نہیں کرتا یا کم کرتا ہے تو بیماری کا نام پارکنسلس ڈیسیز تو یہ تو بہت امپورٹن چیز ہے کہ پتا ہو کہ پارکنسلس ڈیسیز ہوتی ہے تو سبسٹینشیا نائگرا کے کمی کی ویسے ہوتی ہے تو دو طرح پر پڑھ لیے تیسی طرح کہاتا ہے ہمارے پاس سرٹانن سسٹم جو کہ ریفن نیوکلائر سے نکل رہے ہیں یہ ریفن نیوکلائر بھی ہمارے پاس وہ بتا رہے ہیں کہ میڈ لائن او دو پان این میڈولا بہت ہیں ان ریفن نیوکلائر سے ریلیز ہوتا ہے سیریٹانن سیریٹانن ہے یہ خاص طور پر فائی باز کس میں بھیج رہے ہیں دائن سیفلون میں دائن سیفلون پاتا ہے نا کس کو کہتے ہیں دائن سیفلون کہتے ہیں فور برین کا جو نیچے والا پورشن ہے جو یہ میں نے نکال کے دکھا تھا یہ دائن سیفلون ٹھیک ہے تو سرٹانن زیادہ تھا کہا پر جا رہی ہے دائن سیفلون میں اور یہ داری بات ہے انہیویشن کرتی ہے اور انہیویشن کی وجہ سے انسان سو پاتا ہے تو نورمل سلیپ میں بہت بڑا رول ہے اس کی انہیویشن کا کہ یہ انہیویٹ کر جاتی ہے اوپر سیلن نہیں جاتے پین کو سپریس کرنے بھی رول پلے کرتا ہے آپ کے برین کے پاس جی پین کے سیلنز دھڑا دھڑا آ رہے ہیں بہت سارے پین کے سیلنز آ رہے ہیں برین جو بڑی تکلیف میں ہے یہ ایریہ ہوتا ہے نا یہ تھوڑا سیرٹانن ریلیز کر دیتا ہے تاکہ ہم کہہ سکیں کہ ٹھیک ہے ہم اپنے پاس چل گئے درد ہو رہی ہے بڑی دیئے سے ہو رہی ہے اب خدا کا بہت سے تھوڑے کم سیلنز بھیجھو پین کے سیلنز کو تھوڑا سا کم کر دیتا ہے سارے ٹونین بھوٹوں کی بات یہ انہیویٹری سیلنز بھیجتا ہے ہمارے پاس دوپامین انہیویٹری موشلی ناویٹنس ایکسیڈیٹری سنز بھیجتا ہے اور جو چوتھی ٹائپ آ رہی ہے اسٹالکولین سسٹم والی اس میں بسکلی وہی نیوران نیور فائبرز مراد ہیں جو ہم نے یہاں پڑھا تھا جو کہ اسٹالکولین ریلیز کر کے ریپٹ ایکسن کرتے ہیں یہ یہاں سے بسکلی وہی مراد ہیں اسٹالکولین ریلیز کروئے تھے نیورانز انہوں نے یہاں پر ڈسکس کر لیے ان کے علاوہ اور بہت سارے نیورو ٹاسمیٹرز اور نیورو ہرمونل سسٹم ہوتے ہیں کچھ ایکسائٹ کر رہے ہیں کچھ انہیبٹ کر رہے ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں انکیفلنز ہو گیا کھاپا ہو گیا پولی ایک لسٹ دی گیا دیکھو کچھ بات یہاں تک آل رائٹی تینکیو بہت مارچ ویڈیو اچھلے لگے شیئے دیو کیجئے گا چلو کسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ